یہاں پر اگر بات کی جائے تو فوراں اس کو سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے کوئی کہتا ہے یہ بات فلاں پارٹی کے لیے کر دی گئی ہے بحیثیت پاکستانی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں یہ بات عوام کی ہو رہی ہے یہ بات غربہ کی ہو رہی ہے یہ مساکین کی ہو رہی ہے یہ یتیموں کی ہو رہی ہے یہ حالت کے ستائے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے جو معاشی دلدل میں فس گئے ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے ساٹھ سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے جو حالات اب ہیں ایسے حالات پہلے نہیں تھے اپنے وطن سے کس کو پیار نہیں ہر پاکستانی اپنے وطن سے بہت پیار کرتا ہے یہ حدید ہے لوہا ہے یہاں پر سونے کی کانے ہیں یہاں پر ماربل ہے یہاں پر گیس ہے یہاں پر پیٹرول ہے یہاں پر سرزرخ زمین ہے یہاں بجلی اپنی بناتے ہیں یہاں پر ہمارے پر بڑے بڑے ڈیم ہیں جو تقریر کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا مسیحہ ہے ووٹ مانتے ہیں لوگ عوام کو ووٹ دے دیتے ہیں پاکستان میں بڑا پوٹنشن ہے پاکستان میں یوت پاور ہے پاکستان میں ذہن بہت تیز ہے پاکستان دنیا سے آگے نکل جائے گا بہتہ نہیں کب نکلے گا ہم تو اس وقت اس مقام پر آ گئے ہیں کہ آٹا لینا بہت مشکل ہو گیا ہے گھر پالنا مشکل ہو گیا ہے بچے پالنا مشکل ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ جو حکوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ پاک ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے ملک ہمارا اچھا ہے دانشور بھی ہیں یہاں پر تحقیقار بھی یہاں پر ہیں یہاں پر سب لوگ موجود ہیں لیکن شاید فیصلے کرنے والے کچھ فیصلے صحیح نہیں کر پا لے زمین بدلتی ہے ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں زمین کے اس طرف حالات حراب ہوتے ہیں تیاسی جنگیں ہیں یہ آپ اوپر لڑیں اوپر کریں جو آپ کو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہیں اقتدار کی صلاحیت دی ہے ملک چلانے کی صلاحیت دی ہے اقتدار کی باتیں تو دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں یہاں پر کیوں ایسے حالات ہو رہے ہیں کیوں یہاں کا غریب جو ہے وہ زندگی بسر کرنے سے کاسر ہو گیا ہے ایک پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں کیوں پیدا ہوا دعائیں کر رہے ہیں لوگ یا اللہ اس ملک سے ہمیں کہیں اور لے جا آج میری طرح بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا یہ سفید کپڑے جو ہیں ان پر داغ لگ جائے گا لیکن کہنا تو ہے نا کہ یہ کیا مسئلہ ہے بچے بھوکے ہوں گے تو کیا کرے گا وہ یہ جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں بھئی آپ لوگ ملک چلاتے ہیں تکریرے کرتے ہیں ووٹ آپ لے رہتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اس کے بعد آپ غائب ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم تمام اہل پاکستان کے سامنے آج ایک چند گزارشات رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں بحثیت ایک پاکستانی کے موجودہ حالات کی وجہ سے گدشتہ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ہم بھی دوسرے ساتھیوں کی طرح دوسرے لوگوں کی طرح دوسرے محبت بیوطن پاکستانیوں کی طرح دوسرے غریب شہریوں کی طرح پریشان حال شہریوں کی طرح کوئی بات کریں اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کیونکہ دل میں بہت درد دکھ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کافی دنوں سے جو اس شش و پنج میں تھے کہ بات کریں کہ نہیں کریں کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کوئی اپنی دل کی بات بھی کریں گے آپ کوئی بات لوگوں کے سامنے کریں گے سوشل میڈیا پہ کریں گے اس پر جو ہے نا قدغن ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے دوسری بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اگر بات کی جائے تو فوراں اس کو سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے کوئی کہتا ہے یہ بات فلاں پارٹی کے لیے کر دی گئی ہے بہت سے پاکستانی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں یہ سامنے والا شخص جو بات کر رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے بات کرنے کا یہ بات عوام کی ہو رہی ہے یہ بات غربہ کی ہو رہی ہے یہ مساکین کی ہو رہی ہے یہ یتیموں کی ہو رہی ہے یہ حالت کے ستائے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے جو معاشی دلدل میں فس گئے ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ساٹھ سال تقریباً میری ایج ہو گئی ہے ساٹھ سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے جو حالات اب ہیں ایسے حالات پہلے نہیں تھے اس سے پہلے جو ہم اسکول لائف گزارتے تھے کالیج لائف گزارتے تھے بہت پرسکون بہت خوشحال بہت اچھے حالات میں تھے اپنے وطن سے کس کو پیار نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اپنے وطن کا ہو پاکستان کا ہو یا کسی بھی ملکہ ہر شہری جو ہوتا ہے اپنے وطن سے پیار کرتا ہے ہمارے پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا اس کے نام پر حاصل ہوا آزادی حاصل ہوئی ہر پاکستانی اپنے وطن سے بہت پیار کرتا ہے اس کی خوشحالی کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کے امن کے لیے دعائیں کرتا ہے اس میں رہنے والے بسنے والے خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں خواہ وہ اقلیت ہوں تمام پاکستانیوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کیا اللہ تو انہیں خوشحال کر بات میں یہ کر رہا تھا کہ پچھلے جب ہمارے سکول لائف تھی کاریج لائف تھی تو ہم پر سکون بھی تھے اور اس امید پر تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم بھی دوسرے ممالک کی طرح ہماری عوام کو یہ ریلیف ملے گا کامیابی ملیں گی ترقی حاصل ہوگی اور ہم دوسرے ممالک سے آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ ہم دوسرے ممالک کی نسبت سے ہمارے ملک میں قدرتی وسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں بہت سے ممالک ہیں اس میں خالی پیٹرول ہے کسی ملک میں جو سونا ہے کسی ملک میں دیگر جو ہے نا ماربل ہیں کہیں کوئی بہت سے مادنیات ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو موسم کے ادوار سے بھی دنیا سے الگ ہے یہاں پر چار موسم ہیں یہاں پر سردی ہے یہاں پر گرمی ہے بہت سے ہماری کیسے ہیں وہاں پر صرف سردی ہوتی ہے بہت سے ہماری کیسے ہیں وہاں صرف گرمی ہے یہاں پر سردی بھی ہے موسم بھی ہے برسات بھی ہے یہاں پر یہ جو سرک پہاڑ آپ کو بنوں میں نظر آتے ہیں یہ دھات ہے ہے یہاں پر گیس ہے یہاں پر پیٹرول ہے یہاں پر سر زرخے زمین ہے یہاں پر سب سے قیمتی پانی ہے یہاں پر ہم بجلی اپنی بناتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس بڑے بڑے ڈیم ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم دن بدن جو ہے نا پستی کی طرف چلے گئے کیا وجہ ہے عوام کو کیا پتا کہ کون بہتر ہے کون نہیں ہے عوام تو جس جو تقریر کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا جو مسیحہ ہے اوٹ مانتے ہیں لوگ عوام ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد لوگ اپنی جے بھی بھر لیتے ہیں عوام بھائی کیوں ہی کھڑی رہتی ہے کئی سال مسلسل ہو گئے ہیں اس سے پہلے جب ہم خبریں سنتے تھے پاکستان میں بڑا پوٹنشن ہے پاکستان میں یوت پاور ہے پاکستان میں زرہن بہت تیز ہے پاکستان دنیا سے آگے نکل جائے گا باتہ نہیں کب نکلے گا ہم تو اس وقت اس مقام پر آ گئے ہیں کہ آٹا لینا بہت مشکل ہو گیا ہے گھر پالنا مشکل ہو گیا ہے بچے پالنا مشکل ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ جو حکوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ پاک ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے یہ ہم میں سے نکلتے ہیں ہم میں سے ایم پی اے میں نے بنتے ہیں ہم میں سے منسٹر بنتے ہیں پھر یہ ظالم ہوتے ہیں یہ ہمارے عمال ایسے ہیں جیسے ہمارے عمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے ہمارے عمال صحیح نہیں کیا مسئلہ ہے سمجھ میں نہیں آتا نہیں ہمار ہمارے اچھے ہیں ملک ہمارا اچھا ہے دانشور بھی ہیں یہاں پر تحقیقار بھی یہاں پر ہیں یہاں پر سب لوگ موجود ہیں لیکن شاید فیصلے کرنے والے کچھ فیصلے صحیح نہیں کر پا رہے زمین کا یہ خطہ ہے ایک طرف لاہور سے آگے دوسرا ملک ہے ایک طرف کراکرم سے آگے دوسرا ملک ہے ایک طرف طربت مکران سے آگے دوسرا ملک ہے زمین بدلتی ہے ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں زمین کے اس طرف حالات خراب ہوتے ہیں اس طرف ہمارا اباس افغانستان ہے چالیس پچاس سال اس پہ جنگ مسلط رہی ہمارے حالات صحیح نہیں ہو رہے بہت پریشانی کے حالات ہیں اس وقت بہت پریشان ہو گئے ہیں لوگ میں تو اس ویڈیو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدارہ اقتدار کی جنگیں ہیں یا سیاسی جنگیں ہیں یہ آپ اوپر لڑیں اوپر کریں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہیں اقتدار کی صلاحیت دی ہے جو ملک چلانے کہ صلاحیت دیے یہ فیصلے آپ یہ باتیں آپ اوپر کریں اس کا اثر ڈائریکٹ کیسے عوام پر آ جاتا ہے یہ یہ باتیں تو اقتدار کی باتیں تو دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں یہاں پر کیوں ایسے حالات ہو رہے ہیں کیوں یہاں کا غریب جو ہے وہ زندگی بسر کرنے سے کاثر ہو گیا ہے کیوں یہاں کا ایک پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں کیوں پیدا ہوا دعائیں کر رہے ہیں لوگ یا اللہ اس ملک سے ہمیں لوگ زیادہ پڑتے ہیں حج ہمارے لوگ زیادہ کرتے ہیں صدقہ خیرات ہمارے لوگ زیادہ کرتے ہیں پھر کیا حالات کیا ہے کیا مسئلہ ہے میں تو خود بہت بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں آج میری طرح بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا آج میری طرح بہت سے لوگ بجلی کا مل دینے سے کاثر ہیں کہتے نہیں ہیں شرمندگی ہوتی ہے دوستوں کو پتہ چل جائے گا یہ سفید کپڑے جو ہیں ان پہ داغ لگ جائے گا لیکن کہنا تو ہے نا کہ یہ کیا مسئلہ ہے بہت پریشانی کے حالت میں جو ہیں یہ بات اب میں کہہ رہا ہوں بہت کیسے گزر رہا ہے بچے بے روزگار بجلی قابل نہیں دے سکتے آٹا نہیں دے سکتے موٹ سیکل میں پیٹرول نہیں ڈال سکتے آپ کہیں جا نہیں سکتے یہ ترقی ہم نے کیے چھتر سالوں میں یہ ہمارا ملک ہے اوپر اقتدار والے سوچتے ہی نہیں ان کے ذہنوں میں یہ تو کہتے ہیں ہم بہت قابل ہیں ہمارے ذہن بہت تیز ہیں تو یہ کیسے قابل ہیں یہ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں سوچے کہ ایک پاکستانی جو بل ادا نہیں کر سکتا اس پہ ہم بل پہ بل بھیجے جائیں تو گھر بیچے گا کل بل جمع کرانے کے لیے کیا کرے گا وہ روٹی اس کے پاس نہیں ہوگی تو دوسرے خدا نہ کرے جب بچے بھوکے ہوں گے تو کیا کرے گا وہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں بھئی آپ لوگ ملک چلاتے ہیں تقریرے کرتے ہیں ووٹ آپ لے رہتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اس کے بعد آپ غائب ہو جاتے ہیں ایک حکومت چل رہی تھی اس میں ڈیڑھ سو روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا بار ایسو کا توڑا ہو گیا آٹھے کا سب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ظلم ہو گیا مہنگائی ہو گئی لانگ مارک شروع ہو گئے حکومت گرا دی اس کے بعد آٹھ آٹھائیسو روپے کا ہو گیا پیٹرول جو ہے وہ تین سو روپے کا ہو گیا ڈالر تین سو پرچیس کا ہو گیا گیس مہنگا ہو گیا گھریلو سیلنڈر مہنگا ہو گیا گھی مہنگے ہو گئے چینی مہنگے ہو گئی اگر یہ بات آپ کرے تو دوسرا بولے گا یہ فلا پارٹی کا اوہ فلا پارٹی کا نہیں ہے سارے پارٹی والے لوگ رہتے ہیں یہاں پر اس ملک میں ایک پاکستانی پول رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جب میرے بچے بھوکے ہوں گے جب ہم کچھ لینے سے کاثر ہوں گے جب ہم کچھ خریداری نہیں کر پائیں گے جب روزگار نہیں ملے گا تو ہم کہا جائیں ہم کس سے کہیں کس سے کہا جائے گا ہم بجلی کے بل جمع کرائیں ہم پہ دنیا بر کے ٹیکسز ہیں آمدنی ہے نہیں انکم ٹیکسز اس میں آ رہا ہے مسجد میں ٹیلی ویجن ہے نہیں مسجد میں ٹیلی ویجن فیس اس میں دینی پڑے گی جس گھر میں ٹی وی نہیں ہے وہ ٹی وی فیس دے گا یہ کون سا سسٹم ہے بھئی یہ حلال ہیں یہ پیسے یہ جو لے رہے ہیں یہ حلال ہیں ایک چیز ہے نہیں آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں اس کا ہم کس سے کس سے فریاد کرے کوئی جو ہے یہاں پر اس ملک میں کیسا نظام ہے کسی کو بجلی کے یونٹ مفت ہے کسی کو پیٹرول مفت ہے کسی کی تنخائیں بڑھ جاتی ہیں ایک طرف روزگار نہیں ہے تنخائیں بڑھ گئیں ایک طرف لوگ علاج نہیں کر پا رہے ہیں ان کو فسلٹیز دی جا رہی ہیں لوگوں کو کوئی بل داخل نہیں کر پاتا دوسرے کو مفت مل رہا ہے کوئی پیٹرول نہیں خری سکتا دوسرے کو مفت مل رہا ہے یہ کیسا نظام ہے ہمارے ملکہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا تھا نظام پاکستان میں اسلام کہاتا ہی نہیں ہے اسلام کے نام پر پاکستان بنائے بادشاہ ہمارا صدر ہمارا وزیر اعظم اسلامی نظام کے تحت بنتا ہی نہیں ہے اسلامی نظام کے کوئی بات ابھی تک چھتر سال میں کسی نے کی نہیں کہ بھئی اسلامی شریعت نافذ کرو یہاں پر شریعت نافذ کرو شریعت شریعت نافذ کرو کہ پھر دوسرے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں یہ کیسا کیا سسٹم ہے اس ملکہ میرے دوستو بہت پریشانی ہو گئی ہے بہت حالات خراب ہیں پہلے ہم دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما یا اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا یا اللہ ہمیں ہدایت اتا فرما اب زیادہ تر ہاتھ اٹھتے ہیں یا اللہ ہمارا پردہ رکھ لے ہماری حیاء رکھ لے یا اللہ روزی اتا فرما یا اللہ آٹا اتا فرما یا اللہ بچے بھوکے ہیں ان کے لئے کچھ اتا فرما اب دعائیں کریں گے یا اللہ بل داخل کرنے کے لئے کہیں سے انتظام فرما ہمارے لئے ہم بل داخل نہیں کرا سکتے ہیں بھائی اس بجلی کا پھر ہم کیا کریں بجلی ویسے نہیں ہوتی یہ مہینے کے بعد بل آجاتا ہے آمد نہیں ہے انہی لوگوں کی وہ داخل کے لئے کہیں گزگار نہیں ہیں پریشانیاں ہیں بچے تعلیم سے اڑ گئے ہیں بھائی خدا رہا اس ملک پر رحم کریں خدا رہا جن کو اللہ تعالی نے عقل و شعور دیا ہے سیاسی اقتدار کا جو اقتدار شلانے والے لوگ ہیں بھائی یہ کیا ہے ایک اس طرف زمین کے ٹکڑے پر دوسرے ملک خوشحال ہیں وہیں سے ہمارا زمین کا ٹکڑا شروع ہوتا ہے تو ہمارا بدحال ہے بھائی کوئی آپ لوگ اپنے ذہن اس پیدر کیوں نہیں لگاتے کتنا پیسہ کمالیں گے آپ لوگ آخر تو ہم نے یہاں سے مرنا ہے آخر تو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے یہ زندگی کے ساری زندگی جو نہ انسان زندہ رہے گا مرنا بھی ہے تو بھائی سوچیں کچھ اس ملک کے عوام پر رحم کریں اسلام علیکم